ایک صحابی کی دو بیبیاں تھی کتنی بیبیاں اور اپنا کیا حال ہے ایک نہیں ناک میں دم کر رکھا ہو لیکن ایک کچھ لوگ بولنے رہے ہیں ایک صحابی کی دو بیبیاں اور وہ دونوں خوشبو لگاتی تھی اب وہ صحابی کی بیبیاں حدیث شریف کا مفہوم بتا رہا ہوں خوشبو لگاتی تھی کیوں اس لیے ان کے شوہر کے پاس سے بھی خوشبو آتی تھی مگر اچھی سے اچھی خوشبو لگائی جب شوہر کے پاس جاتی تھی تو ان کی خوشبو ہیچ رہ جاتی تھی شوہر کی خوشبو زیادہ ہوتی تھی کچھ دن گزر گئے دونوں بیبیاں پریشان تھی ہمارے سر تاج کون سی خوشبو لگاتے ہیں ایک دن شوگر اپنی دونوں بیبیوں سے کہنے لگے او میری دونوں بیبیوں آج میرا دل بہت خوش ہے آج جو مجھ سے مانگنا چاہتی ہو وہ مانگ لو دونوں بیبیاں بولی سر تاج مانگنا نہیں ہے ایک بات دل میں بڑے دنوں سے گزر رہی ہے آ رہی ہے جا رہی ہے وہ پوچھنا لیکن سچ بتانا وہ دونوں بیبیاں اب تو دونوں چکر میں خوشبو بھی آتی ہے اور لگائی نہیں اور بیبی ویسے ہی جلدی نہیں مانتی ہے وہ ٹینے ٹینے اڑھو رہے تھے سمدھے اور ادھر کہاں خوشبو نہیں لگاتے کہاں نہیں لگاتے تو دونوں چکر میں پھر آتی کہاں سے ذرا یہ بتا دو تو ششور کہنے لگے او میری بیبیوں پریشان مت ہو آؤ بیٹھو میں تمہیں بتاؤں خوشبو کا راز بتا دوں دونوں بیبیاں پیٹ گئی شوہر کہنے لگے او میری بیبیوں شادی سے پہلے مجھے خجلی ہو گئی تھی کیا ہو گئی تھی بولو خجلی دیکھئے جانتے ہو نہیں جانتے ہو ارے سبھی جانتے ہیں خجلی کو کہاں خجلی ہو گئی تھی کہاں خجلی کہاں جی پھر کہاں میں دوا کراتے کراتے پریشان دوا سر نہیں کر رہی تھی میں پریشان تو گرمی کے دل تھے مگر مجھے نبی کی یاد آگئی وہ صحابی کہنے لگے گرمی کے دلوں میں خجلی دلوں میں خجلی دلوں میں میں نے خون نکال لیا مگر جب نبی کی یاد آئی میں گھر سے اٹھا سیدھا نبی کے گھر چلا گیا میرے نبی چملے کے گدے پر آرام فرما رہے تھے گدے میں روئی وغیرہ نہیں تھی بلکہ خجور کے پتے اور چھال بری ہوئی تھی میرے نبی کو پسینہ آ رہا تھا یہ صحابی کہنے لگے آہ میری بی بی آہ میں نبی کے پاؤں تب آنے لگا نبی اٹھ کے بیٹھ گئے میرا چہرہ دیکھا سمجھ گئے آقا کہنے لگے کیا بات ہے میرے نبی مسکر آ کے بولے میاں کیا بات ہے ارے بولو آج بے ٹائم کیوں پاؤں کیوں دورہ اتنی مہنس کہنے لگے آقا پریشان بہت زیادہ پریشان نبی نے فرمایا کیا پریشانی اور صحابہ کا یہ ایمان تھا انہیں جو بھی ملا وہ کہاں سے ملا نبی کی چوکھٹ سے جس کی ترجمان اعلیٰ حضرت نے یوں فرمائی لا ورب بالغرش جس کو جو ملا ان سے ملا عرش کے رب کی قسم لا ورب بالغرش لا ورب بالغرش جس کو جو ملا جو ملا ان سے ملا اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی وہ صحابی کہنے لگے آقا میں بہت پریشان ہوں نبی بولے کیا بات ہے دونوں بی بیاں سن رہی اور یہ صحابی بتا رہے ہیں کہہ رہے سنو میری بی بیو میں نے نبی سے کہا آقا سوڑے آقا پیارے آقا بہت پریشان ہوں کہا کیا پریشان ہو کہ آقا بہت پریشان ہوں سر میں درد پاؤں میں درد نہیں نہیں آقا مجھے کھجلی ہو گئی ہے نبی نے فرمایا اس کی دعا کرا اس کی دعا کرا لو وہ کہنے لگے آقا دعا بہت کرائی مگر ٹھیک نہیں ہوا اب آملا کے لال فرمایا او میرے غلام ذرا ہاتھ آگے کو بڑا وہ صحابی نے ہاتھ بڑھائے نبی نے پسی نہ لیا ان صحابی کے ہاتھوں پہ ڈال دیا اور جیسے ہی ہاتھوں پہ ڈالا اور میرے نبی نے فرمایا او میرے غلام اب پسینے کو لگا لو اور گھر جا کر کے اپنے جسم پہ لگا لینا وہ صحابی اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں او میری بیبیوں میں نے پسینہ اس رات میں لگایا میری کھجلی تو ختم ہو گئی مگر خوشبو آج تک نہیں گئی نعرہ تکبیر نعرہ اے رزالت کا خجلی آج تک نہیں گئی خجلی چلی گئی خوشبو آج تک نہیں گئی تب ہی تو سید صاحب نے کہا مشکو امبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو زرہ پیار سے بولو سبحان اللہ مشکو امبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو میری قسمت میں سب لوگ کہیں گے میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دیں پسینہ لکھ دو دل کی تختیب میری لفظیں مدینہ لکھ دو کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو انی آقا کے روزے کی زیارت کے لیے مولانا محمد ابرار صاحب تشریف لے جا بے شک اللہ ہم سب کو دن نصیب فرمائے آمین ابھی کچھ دنوں پہلے میں گیا تھا اللہ آپ سب کو بھی یہ دن نصیب فرمائے میری بہنیں بھی یہاں پر جلوہ گر ہیں مگر سن ایک بات اور یاد آگئی اگر اجازت تھا تو بتا ایک صحابی کی بی بی اور وہ بھی انساری برادری کی اچھا انساری لوگ سوچ رہے ہوں گے ہمارا ذکر بھی آگئے اگر جاں جاں سنیں گے سوچیں گے ہمارا بھی ذکر آگئے وہ انساری جنہوں نے نبی کی مدد فرمائی تو ان کو انسار بولتے ہیں سب نبی کی بارگاہ میں نہ تحفے لے لے کے جا رہے تھے تو وہ خاتون نے سوچا میں نبی کی بارگاہ میں تحفہ لے کے کیا جاؤں سب تو روپیے پیسے کپڑے لتے سب دیتے میں کیا لے کے جاؤں اس نے دل میں ٹھان لیا اور وہ کپڑا بنا کرتی تھی اس خاتون نے ترمیزی شریف کی حدیث ہے کہاں کی حدیث ہے والو ترمیزی شریف کی وہ خاتون وہ خاتون روزانہ چادر بنتی ہے پہلے غسل کرتی ہے پھر خوشبو لگاتی دو رکات نماز پڑتی اور ہر ہر تاغے پر میرے نبی کا نام لے دی تھی وہ چادر اس نے تیار کر لی میرے نبی کا نام لے لے کر کے اور اس نے تیہ بنا کر کے رکھ لی تین دن گھر میں برکت کے لیے اس چادر کو رکھا جس میں ہر ہر تاغہ میرے نبی کے نام سے لیا گیا ہو کبھی اس نے بغیر وزو ہاتھ نہیں لگایا جب بھی بلتی تھی تو وزو بنا کر کہ بلتی تھی اب میرے آقا کی بارگاہ میں چلی گئی کہنے لگی آقا میں یہ تحفہ لے کر کہ آئی ہوں اے آقا اس کو قبول فرما لے میرے آقا اس کو لے لیجئے قبول فرما لیجئے میرے نبی نے جب اس کو کھول کے دیکھا تو وہ چادر نکلی کپڑا نکلا نبی نے اس کی طرف کو دیکھا یہ کیا ہے کہنے لگی آقا میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنا ہے اے آقا بغیر وضوحات نہیں لگایا آپ کا نام لے لے گھر کے بنا ہے اے آقا اس کو قبول فرما لیجئے میرے نبی نے اس کو قبول کر لیا وہ کہنے لگی آقا میری ایک تمنا اور ہے آپ اس کو پہن لے کیا تمنا ہے قاری فرمان سا کیا تمنا اس کو زیب تن فرما لے پہن لے حدیث میں آتا میرے نبی نے اس کا امامہ شریف نہیں بنایا اس کا رمال نہیں اس کا جبہ نہیں میرے نبی نے اس کو تہمند کی جگہ باندھا لنگی کی جگہ سبحان کیا عورت تھی اللہ کتنا نبی پہ درود پڑا کر تھا آج کی میری بہن ہے اللہ معاف فرما قرآن بند ہوا نا حضرت گھر میں رکھا لپڑا ہوا آٹھ دن تک کھول گئے نہیں دیکھے اس کے جزدان پہ دھول چڑھ رہی اور موبائل کے روزانہ کپڑے اتار پھوں پھوں کے مار مار گئے پتلا کر دیا اتنا رگڑ رگ اچبل ہے کیسے نہیں اتنا قرآن نہیں کھولتی ایک ٹیم پہ قرآن پہ بھاگتی ہے بتاؤں کون بھاگتی ہے جب میاں بی بی کی لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا تو کہتی اٹھاؤں قرآن کھاؤں اچھا تیرے قسم کھانے کو قرآن اترا ہے ذرا سوچو مگر وہ خاتون نبی کی بارگا میں لے کر چادر گئی کہنے لگی آقا اسے منع مت کرنا اور میرے نبی منع نہیں فرماتے تھے کیونکہ آلہ حضرت نے ترجمانی اس ہی کی کی ہے وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا اللہ ذرا دیکھو تو وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا اور نہیں سلطہ ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہ کہنے لگی آقا اس کو قبول فرمالیں اپنا پیار دیکھنا اپنا عشق دیکھنا انہوں نے بائی سال تقریبا کم و بیش مراد بابا بابا جب بابا اچھا اچھا بابا دیکھو کتنی پیاری بچی کتنی شاندار اچھے نئی نئی بھی چھوٹی ببا مگر اب وہ کنیکی بھی بہت پیارے انداز میں ان پہ اتونی اس بچی کی ماں پہ زیادہ جاتا ہے اس بچی کی ماں پہ اور بعض بعض ایسی ہیں اللہ ماں فرمائے سولہ سال کی ہو گئی اور وہ لوگ کیا پینٹ کی طرح ہوتا مجھے اتنام بھی یاد کیا مجھے تاوزر ہے تاوزر اور بنیان اور بال پھیل گیا تک ہم نے بے سونٹ کا ہاتھی اور امہ کو کوئی ہوش نہیں بے ہودی امہ کو یہ تو بات پتہ نہیں کس مستی میں امہ اسے کوئی پتہ خاریطہ خیلہ چلو میں کہہ رہا مجھے اس طرف ہمت لے جاؤ میں توڑا سنا دوں اب ذرا سنو میرے نبی کی بارگاہ میں وہ پیش کر دی نبی نے قبول کر لی آقا اس کو استعمال کر لیں میرے نبی نے لنگی کی جگہ باندھ لیا سارے صحابہ نے دیکھا ایک خاتون لے کے آئی اس چادر کی بات سم میں اڑ گئی مگر دو چار دن کے بعد میرے نبی وہی لنگی باندھ کے باہر لکھ لے ایک گاؤں کا رہنے والا دی حاق کے رہنے والے ایک صحابی آئے آقا کی لنگی کو دیکھا مسکرا کے کہنے لگے آقا چادر تو بڑی پیاری آقا مجھے دے دو یار مانگا بھی تو کیا مانگا کون دیتا دینے کو مو چاہیے باہ 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 بیچے والے بہت درہ دل خوش ہو جائے کون دیتا دینے کو مو چاہیے ذرا پیار سب کون دیتا ہمارا نبی سب لوگ بلے ہمارا نبی دینے والا ہے سچ ہمارا نبی اور جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی اب بات یہ چل لئی تھی وہ گاؤں کا رہنے والے صحابی کہنے لگے آقا یہ لنگی مجھے دے دیجئے آقا مجھے دے دیجئے میرے نبی نے منع نہیں فرمایا آقا نے منع نہیں فرمایا آقا کہنے لگے تمہیں یہ لنگی دے دی جائے گی چلو 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 میرے ساتھ میں چلو اب آگے آگے آقا ہیں پیچھے پیچھے غلام رہے گئے میرے نبی خجرے میں داخل ہوئے وہ غلام باہر رہ گیا میرے نبی نے دوسری لنگی بان دی اور پاندنے کے بعد اس کی تیبہ نائی اور اس کے ہاتھ میں دے دی اس نے اس لنگی کو چوما سینے سے لگایا جھومتا ہوا چلا گیا کبھی آنکھوں سے لگائے کبھی سر پہ لگائے کیونکہ وہ نبی کا پینا ہوا کپڑا تھا تب بھی نبی نے دے دیا تب بھی تو بریلی کے امام بولے علامت الزمان بولے فرید العمان ملہ دل نظار سید و عدلان بولے الشیخ امام احمد رضا خان بولے کیا بولے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت 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 میرے بیٹا تم نے یہ کبوت رہے باز ہے چلو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا اور دریاں بہادیے ہیں درب بہادیے ہیں سبحان نعرہ تکیر نعرہ تکیر نعرہ رسالت مسنق اعلی حضرت حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ نعرہ تکیر اب وہ صحابی لے جار مستی میں جھومتے چلے جار کیوڑے ناک کی سرویس کر کے باہر نکل آئے اب ایک کحل کا نشہ اترا ہاتھ ہلا کے بولا اٹھئے رہے کہیں ہم لوگ قابے سے آگے تو نہیں نکل گئے اگر عشق اچھا ہوگا تو انشاءاللہ سرکار بلائیں گے کوئی بھی قاری صاحب قبلہ دولت کی بنا پر نہیں جاتا روپیوں کی بنا پر نہیں جاتا پیسو کی بنا پر نہیں جاتا کون جاتا جس کو سرکار بلا دیش محبوب کی محبوب کی محبوب سجاتے ہیں صرف پیار سے بولو محبوب کی محبوب کی محبوب سجاتے ہیں اور جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور اپنا کیا حال ہے بتاؤں بتا دوں آپ کی سب کی طرف سے اس آس پہ جیتے ہیں کہ دے کو ہی آ کر اس آس پہ اس آس پہ جیتے ہیں کہ دے کوئی آ کل کیا چلو تم کو مدینے میں سرکار بھلا دے بھلا 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 سرکار بھلا بھلا ایک شہر اور پڑھتا ہوں دیکھو کس کے نارا یاد سب لوگ مد اڑیو سر جس کے یاد ہو وہی ایک اٹھے گا اس آس پہ جیتے ہیں اور جل کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی جل کا بھری دنیا جل کا بھری دنیا میں کوئی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے بے شک سبحان امہ آس میں شاعروں کا کام کر دی اللہ برکتہ فرمائے اور صحابی صحابی رسول اللہ برکتہ فرمائے والصحابی رسول ارے امام سب تم تو رکھ لگتے اور صحابی رسول چادر لگائے ہوئے اور جا رہے ہیں جھومتے ہوئے کچھ صحابہ کی نظر پڑ گئی انہوں نے کہا بھائی جان یہ بھائی جان میرا اردو کا لفظ ہے کہ سوچے وہ اردو بول لے تھے وہ تو اخیل کریم بولیں کہا 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 اب بولے دنگا نہیں بولے یہ بتاؤ یہ چادر کہاں سے لائے بچیوں بٹا بات مت کرو یہ چادر کہاں سے لائے وہ کہنے لگے میں نبی کی چادر لے کے آیا ہوں اب صحابی جنہوں نے کہا دیکھا تھا لولے کہا تم نبی کی چادر لے کر کہ کیوں آئے او ذرا بتاؤ تمہارے اندر اتنی جرت کہاں سے ہوئی تمہارے اندر اتنی حمد کہاں سے ہوئی تمہارے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ تم نبی کا پہنا ہوا کپڑ استعمال کرو بولو اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ تم نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنو مگر پیارو ذرا سنو ان صحاب یہ رسول کا جواب سنو تم بھی غلام اپنا جواب دیکھ لینا ذرا ان کا پیار دیکھو وہ کہنے لگے او میرے بھائی ذرا میرا ہاتھ چھوڑو میں بتاتا ہوں میں نے نبی سے یہ چادر مانگی ہے کہ چادر کیوں مانگی ہے تمہارے اندر جرت ہمت تاک کان سے آئی تو وہ صحابی کہنے لگے سنو تو میں نے اس لیے یہ مانگی ہے میرے اندر جرت اتنی نہیں ہمت اتنی نہیں تاک اتنی نہیں جا نبی کا پینا ہوا کپڑا پینا تو پھر کیوں مانگی ہے میں نے اس لیے مانگی ہے کہ جب کل کو میں مروں میرا کفن ہو تو آقا کی لنگی کا کفن ہو اور قبر میں جاؤ تو جنازہ میرا ہو اور کفن آقا کی لنگی کا ہو سبحان اللہ نعرہ اتبی نعرہ رسالت مسئلہ کے عالی حضرت حضور سید مقیم الرحمن سائم قبلہ نعرہ اتبی نعرہ رسالت بہ بہ قبر میں لہے رائیں گے تا خشیر چشم نور کے سبحان اللہ قبر میں نہیں رائیں گے تا حشیر چشم نور قبر میں نہیں رائیں گے تا حشیر چشم نور کے اور جلبہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی چل بہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید بن گئے یا رسول اللہ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے بار تلقے دو بن اور حشیر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی بابا سبحان اللہ میں نے کیا بات کہی تھی یہ کہتا کوئی پیسو کی بنا پر نہیں جاتا جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ ہی جاتا ایک غریب کی کہانی اگر اجازت تو سنا دو ہج کا موقع تھا اور غریب نوکری کرتا تھا سیٹ کے یہاں اس کا نام بھی عبرار تھا خدا بخش لائبریری میں ایک کوپی کی شکل میں یہ واقعہ اب بھی لکھ ہوا اب وہ اس کے ماں باپ بھی بج پنے میں ختم شادی ہو گئی مگر بیچارہ رات کو روتا تھا اور دعائیں کرتا تھا آقا مجھے بلالو 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 مگر جب جیم میں دیکھتا تھا ایک روپیہ بھی لائی تو بیچارہ ٹوٹی پھٹی دیوارے دیکھ رو دیا کرتا تھا سوستا تھا جیم میں کوڑی نہیں مدینہ کیسے جاؤں گا مدینہ کیسے جاؤں گا حج کا وقت آیا تو سیٹر سٹانی دونوں حج کو جا رہے تھے اسے بھی یاد آگئی رونے لگا آنکھے لالو گئی روتا ہوا گھر آ گیا بی بی نے آنکھوں میں آنسو دیکھے اپنے آچل تو پٹے سے آنسو پوچھ دیے اور کہنے لگی اوہ میرے سر تاج کیا بات ہے کیا پریشانی ہے بولو وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں کوئی پریشانی نہیں بی بی نے کہا میں تمہارے غم میں شریک ہوں تمہاری خوشی میں شریک ہوں میں تمہاری زندگی تم میری زندگی مجھ سے مت چھپاؤ ذرا بتا دو بی بی سے وہ کہنے لگا اوہ میری بی بی مجھے نبی کی یاد آگئی حج کے دن ہیں میرے سیٹ اور سٹانی دونوں جا رہے ہیں مگر مجھے اپنی غریبی اور چھپر دیکھ کے یاد آگیا میں تو جائی نہیں سکتا بی بی نے تسلی دی بی بی کہنے لگی اوہ میری سرداد میں نے پاہ اگر کوئی حج کو جاتا تو روپیوں کی بنا پر لئی جل کو سرکار بلاتے ہیں وہ ہی جاتا ہے بیشت بیشت سہار اللہ سہار کہنے لگا سچ میں ایسا ہوتا ہے کہاں یار بی بی ہو تو ایسی اور آج کی بی بی اگر کوئی ایسا آدمی خواہش کر لے تھا دو لات مار تھی اور کہتی یہ مو مسور کی دال جیم میں کوڑی نہیں نو سو چوہ کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے اتنی لونت دے تھی زندگی میں کبھی تم کہتے نہیں مگر سب کی بی 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 ایسی نہیں اللہ اس نے ہاتھ دھولائے کھانا کھلا دی اور نماز کے بعد شوہر سو گیا بی بی سر دواتی رہی جب شوہر سو گیا اب بی بی بزو بنا کر مسلح پر آ گئی با 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 سور نور اور سور تواہ پڑھ کر روزانہ دعائے کر رہی اور کہہ رہی اللہ میں دو دو دل بھوکی رہی مگر میں نے تس سے شکایت نہیں کی تیرا شکر ادا کیا اے اللہ میں غروبت میں رہی مگر شکر ادا کیا آج میں تس سے اپنا دو پٹا پھیلا کے مانتی ہوں اے اللہ میرے شوہر کو بھوکی رات بھر وہ شوہر کے لیے روتی رہی اللہ اللہ پریشان تھی رات بھر دعائیں کرتی رہی ادھر فجر کی آسان ہو گئی جلدی سے اٹھی آنسو پوچھے شوہر کو جگہ دیا او میرے سرطاد مسجد سے بھلا بھا گیا چلو اللہ کی بھادت کے لیے تیار ہو جاؤ بی بی کی دعا قبول ہو گئی با 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 اب ہوا کیا آج کی بی بی ایسی ہے جو پوری رات دعائیں کرتی رہے بلکہ معلوم ہے کیا کہتی جب زیادہ پریشان جگہ دردتے بہت 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 یا اللہ یا تو مجھے اٹھالے یا پھر یہ کہنے مالا ہے بی بی ادھر سے آنکھ نکال گئی یا پھر بولے مجھے اٹھالے سمجھ رہے تمہاری ہو گئی یا نہیں چلو اللہ تعالی برکت فرمائے وہ بولا یا اللہ یا مجھے اٹھالے بولا یا مجھے اٹھالے یا پھر بی بولے یا پھر بولا پھر بھی مجھے اٹھالے لیکن ذرا سنو میں جو بتا رہا تو بی بی رات بر روتی رہی اور دعائیں کرتی رہی اے اللہ میرے شوہر کو بلال شوہر کو بلال صبح ہو گئی ازان ہو گئی بی بی نے گھر میں نماز پڑی یار بی بی نمازی تھی اور آج کے دور میں تو باز باز اتنی بڑی سنیچ رہے آٹھ اٹھ دن نہیں نہ آتی اتنی گندی سنیچ رہے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑی مبائل روزان رب ٹائم پہلے کی عورتیں ان سے پوچھے بزرگوں سے کتی نماز پڑتی تھی سیدہ فاطمہ کی ایک ٹائم کی نماز کی ان کے بچے نہیں تھے سب کے بچے اگر نماز پڑھو تو مگر باز باز آدمی بہت اٹھکائے پڑا امام صاحب جہاں دیکھو امام ایک بھولا تھا راج پرے ایک بھولا تھا وہاں دس اماموں کو نکل با چکا گیار میں موٹر سیکل تھا اس وقت موٹر سیکل تھی میرے پاس اب میں نے ترقی کر لی تو کار آگئی ہے تو موٹر سیکل تھی انہوں پندرہ ملٹ پہنچنے والا راج پر پرگرام میں بولے حضرت روک لو مسئلہ بتا دو میرا میرا بیک بندہ رکھتا اچھا میں نے روکی دو میں انہوں بتا ایک بڑھا مسئلہ پوچھتا اور وہ بتا نہیں باز خلاص میں انہوں کیا پوچھتا بولو یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ شیطان کی خطنہ ہوئی کے نہیں اب اندازہ کتنہ ہی بڑھا کم بہت ہے تو میں انہوں سے یہ پوچھو کہ شیطان تیرا خالو ہے یا مامو جب پورے گاؤں کو دو پریانی پکا کے کلا گا پھر میں نے انہیں مسئلہ بتا مسئلہ یاد ہونا چاہیے جلال شریف کے حوالے سے مسئلہ بتا یا میں نے کہ خطنہ جو ہے وہ سنت اب رہی اور یہ انسان کا خاصہ ہے اور شیطان انسان میں سے نہیں جنات میں سے تو اسے تو خطنہ سے کوئی تعلق نہیں اس کی ایک ران میں عورت کی نشانی اور ایک ران میں آدمی کی نشانی تو وہ رانے ملا تا پھر اس کی ضرریت پیدا ہو بہرحال وہ اس کو مسئلہ میں نے پورا بتا دیا تو اس سے یہ پوچھو اس بھوڑے سے یہ تو پوچھ کے اماموں کو جو نکل تو تو کہا جائے گا لیکن بات چل لائی تھی وہ غریب کی بھی رات پر دعائیں کر رہی صبح ہو گئی وہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا شور نے نماز پڑھنے گیا بی بی نے مسلح بچا کے نماز پڑھ لی جب آیا تو بی چاری نے ناشتہ تیار کر دیا ٹوٹی پوٹے غریبوں کا ناشتہ ہی کیا ہوگا جو بھی تھا وہ کر دیا کرا دیا اور کہنے لگی میرے سر تاج اب مت رونا پریشان مت ہونا انشاءاللہ مجھے امید اللہ تمہیں ضرور بلائے گا وہ کہنے لگا ہاں میری بی بی ہاں ٹھیک ہے اب وہ جب چلا تو دروازے تک بی بی آئی جہاں تک دکھا دیکھتی رہی جب چلا گیا دعا کرنے لگی اے اللہ میرے شعور کو بلا لے اللہ اللہ جب واپس آئی گھر میں تو رات اس نے کھانا نہیں کھایا تا صبح بھی ناشتہ نہیں کیا کھانا یاد نہیں آیا ناشتہ یاد فاطمہ نے کہا اگر کوئی بی بی میری بین سن لے اگر کوئی بی بی سورہ نور اور سور طواہ بڑھ کے اپنے شعور کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا ایسی ہوگی جیسے مجھو فاطمہ کی دعا میرے علی کے حق میں ہوتی ہے اب ذرا سن و اس نے جانا نہیں لیا بزو بنے کر کے اب وہ بی بی قرآن کھول کے سور نور سور طواہ پڑھ نہ شروع کر دیتی ہے اٹھا کے اس نے رکھا قرآن بھی کھلا تا دعا مانگ نے لگی گھر میں کوئی نہیں تھا بی چار کھڑے او کے دعا مانگ رہی اتنا روئی دل پہ لوڈ لے گئی اسے چکر آ گیا اس غریب بچی نے رات پر کھانا نہیں کھایا صبح ناشتہ بھی نہیں کیا چکر آ گیا آنکھوں نیچے اندھیرہ آیا جیسے ہی چکر آیا یہ غریب لڑکی گری اس کا سر برابر میں پتھر پڑا جا اس میں لگ گیا سر پھٹ گیا خون نکل کے پہنے لگا اور یہ لڑکی بے ہوش ہو گئی اللہ اللہ کوئی اتنا بھی نہیں تھا جو آدھا چمچ پانی پلا دے بیچاری کے سر سے کبھی دوپٹا نہ اترو مگر اب اسے دوپٹے کا ہوش نہیں بے ہوش پڑی یہ قرآن کھل آئے خون نکل کے بے بے کے جم گیا ادھر شاہر وہاں پہ پہ پہنچ گیا سیٹ کے یہاں اور رات میں سیٹ اور سٹانی میں مشورہ ہوا سٹانی کہنے لگی ہے جی سنو اپنے پاس لگیج زیادہ ہے سامان زیادہ ہے اگر یہ تم سے نہیں اٹھے گا وہ سیٹ کہنے لگا سب سے اچھا مزدور اپنا عبرار ہے اسی کو لے سبحان اللہ بہت اچھی ماشاء اللہ ان کے تفیل حج بھی خدا نے کرا رہی یہ بیوی کی دعائیں رنگ لارہی بیوی کی دعائیں اب بعد بعد آدمی اتنا برا ہے حضرت ہوتی برا کھڑے ہو کر کے آنگن میں گالیے دیتا بیوی ہزرت ہزرت کہاں دیکھ رہے وہ کھڑے ہو کر کے گالیے مگت ہے گالیے اب بیوی رات پر دن ہے نا دل پڑی رہی ادھر سیتھ سٹانی میں مشورہ ہوا عبرار کی تیاری شروع دیکھیں اللہ نے کیسا راستہ نکلا اب عبرار آئے سیتھ ہو لے عبرار کہ جی حضور کہ تم بھی حج کو چلو تیاری کر لو وہ کہنے لگا حضور مجھ سے مزاق مت کرنا میرے جیم میں ایک روپیہ بھی نہیں ہے میری بیبی نے مجھے سمجھا کے بھیجا مزاق مت کرنا کسی غریب کا دل مت دکھانا اس کے مو سے نکلا تو سیتھ بھی تھوڑا دب گئے کہنے لگا اچھا تم میری چھوڑو جا اندر جا کے سیٹانی سے پوچھو ابھی اندر گئے سیٹانی بولی ہاں برار ہم میں مشورہ ہوا تم ہمارے جانے پہچان تم سے اچھا کون لگیج ہم سے جائے گا نہیں تم سیاری کر لو سنت تمہاری چھٹی اور بی بی صبح سے تک بیچاری بے ہوش پڑی ہے قرآن کھلا ہوا دو پٹا پتہ نہیں اللہ جانے کس حال میں خون نکل نکل کے پہ گیا کوئی ایک چمت پانی پلانے والا نہیں اس غریب کو کیا پتہ میری بی بی کس حال میں دلی دل میں مچل جائے گی کہا جب دوپیر ہو گیا دروازے سے چیخ اٹھا کنیز فاطمہ سنو تمہاری دعا قبول ہو گئی کہا ہو ترہ نکل کے آؤ اب فاطمہ کنیز فاطمہ بی ہوش پڑی وہ بے ہوش ہے اسے کیا پتہ اس نے دیکھا گھر سے تو نکلتی نہیں تھی اندر جا کے دیکھا بیچاری پڑی ہے اور قرآن کھلا ہوا ہے اس کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے قرآن کو اس نے چوما اور بند کیا اور رکھ دیا اور بی بی کو گود میں لے کے بیٹھ گیا کہنے لگا اے اللہ میری بی بی کو کس نے ستایا کس نے پریشان کیا میرے مولا میں تو غریب اس لائک بھی نہیں کہ اس کی پٹی بند با سکوں بیچارہ گود میں لے کر کے بیٹھا ہے اللہ میری بی بی کو ٹھیک کر دے اتنا رویا اتنا رویا اس کی آنکھوں سے آنسو جب بی بی کے چہرے پہ گرے بی بی ہوش میں آگئی جیسے ہی ہوش میں آئی تو کود کے اچانک ادھر ہو گئی ڈر گئی دہشت ہو گئی میں کس کی گود میں ہوں اچانک اس نے دیکھا پتہ نہیں میں کہا ہوں کود کے ادھر گئی اور جا کے سمال کے اپنے شعور کو دیکھا تو دوبارہ جا کر چپٹ گئی با با شوہر کہنے بی بی کہنے لگی ہو میرے سر تا گولو کیوں آ گئے کیا سیٹ نے تمہیں نکال دیا شوہر رو رہا کہنے لگا یہ بتاؤ تمہیں کس نے مارا تمہارا سر کیسے پھٹا یہ بتاؤ کس نے تمہ ظلم کیا ہے میرے خون کہے کہ قطرہ تمہارے اوپر لگا دوں اپنی جان قربان کر دوں نہ بتاؤ ہو تم ایسے شوہر یا ہیں ایسی بی بیاں آپ کہو کہ کیسے میری تقریر آ رہی ہیں تقریر میں ہے حضرت کئی کئی بچوں کا اببہ ہو گیا مگر پھر بھی دوسروں کے چولوں پہ جا کے بیٹھ میرے اشارے سمجھ کئی کئی بچوں کی امہ ہوگئی پھر بھی اس کی کولنگ پکڑی جا رہی یہ موبائل اتنی سمال کے پیسے زیبر اور یہ نہیں رکھتی جتنی سمال کے موبائل پر پاسورٹ ڈال کر رکھتی کیسے محبت ہوگی بی بی وہ چیز ہے اگر تم پسینہ ٹپکا ہوگے تو یہ خون ٹپکا دے گی یہی لڑکی ہے جو اپنے باپ سے تمہاری خاطر لڑتی اپنی ماں سے تمہاری خاطر لڑتی اپنے بھائیوں سے لڑکے تمہاری خاطر آتی مگر تم کر کے بھی تو دیکھو تمہارے بھائی کو وہ چائے پل آ رہی ہے تمہارے دشتداروں کو ٹھنڈا گرم پانی تمہارا بستہ تمہارے کپڑوں پہ پریس کرے اور اس کا بہنو آجائے یا بھائی آجائے اور وہ کہنے لگی سن رہے ہو ذرا نمکین بسکٹ کوئی نہ کوئی ناشتہ کا سامان لی میں نے چائے بنالی تو یہ گالی بھٹر بھٹر آگر ننگے آگر بھکاری مجھے تک گالی یہ یاد نہیں سمجھے آگئے یہ آگئے وہ یہ تو روزانہ فقیر ہیں انہوں نے دیا کیا تھا قالی ایک پھٹیا دے دی ایک موٹر سیکل دے دی اس کو فار ملی اس کو یہ ملا کیا مسئیبت ہے کسے حالات کبھی سوچا کبھی غور کیا وہ شعور کہنے لگا اللہ میری بی بی کو ٹھیک کر دیں آنسو گرے بی بی ہوش میں آگئی کہنے لگی میرے سر تاج بتاؤ جلدی بتاؤ کہ سیٹ نے نکال تو نہیں دیا تمہارے چوٹ کیسے لگی میں بات میں بتاؤں گی پہلے تم بتاؤ شعور کہنے لگا نہیں آج تو تمہیں بتانا ہوگا بی بی کہنے لگی میرے سر تاج رات جب میں نے تمہیں دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آگئے کہا کیسے آنسو آگئے کہنے لگی میرے سر تاج جب میں نو ید سال کی تھی تو مجھے اپنے بابا کا تو پتہ نہیں کب انتقال ہو گیا مگر میری ماں نے دوسروں کے یہاں برطن مانج مانج کے پالا تھا جب میں نو دس سال کی تھی تو میری کو دم توڑا تھا روتی جا رہی تھی دم توڑ رہی تھی اور میرا ہاتھ پگڑ کے کہہ رہی تھی بیٹی تجھے شاہر شریف ملے گا مگر اپنے شار کی آنکھ میں آنسو مت دینا بارہ سال ہو گئے میں تمہارے ساتھ میں ہوں شادی کو بارہ سال ہو گئے مگر آج تک تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آیا رات میں آنسو دیکھا تو مجھے میری ماں مری یاد آگئی تم تو سو گئے میں رات پر مسلح نہیں کھایا صبح بھی ناشتہ نہیں کیا جب آپ چلے گئے تو میں نے سورہ نور سورہ دعا پڑی میں نے کھڑے آگ کر دعا کی مجھ سے پرداشت نہیں ہوا رو پڑی میرے آنکھوں کے نیچے دیر آیا میں گر گئی میرا سر پتھر میں لگا اس کے بعد مجھے پتا نہیں چلا شوہر کہنے لگا میری بی بی تمہاری دعا قبول ہو گئی میں ہچ کو جا رہا ہچ کو جا رہا بی بی بولی میرے دل کو اچھا کرنے کے لیے تو نہیں کہہ رہا سچ میں جا رہا ہاں میں ہچ کو جا رہا ہوں کہا اچھا ٹھیک ہے کہا پرسو جاؤں گا اب شام تو ہوئی گئی صبح کو تیار گئی گریب ہوگئے کپڑے کتے ہوتے جو چار پانچ جوڑی تھے ادھر کا کٹا جوڑا پیمد لگا لگا اس نے دو جوڑی کپڑے بنا گئی اللہ اپنی سویس بنا بنا گئی اور شوہر کے لئے بیگ تھانی اپنا ایک دو پٹا تھا پیمد والا اور دوسرا ایک اوڑے تھی اسی دو پٹے میں اپنے شوہر کے کپڑ باندھ کر گئی کہا میرے سرطاج تمہارا سامانی ہے اللہ اب جب دوسرا دن آیا جانے والا دن آیا شوہر کی آنکھوں میں آسو آگی شوہر کہنے لگا میری بی بی میں نہیں جاؤں گا کہا کیوں کہ اس لئے تمہارا باپ نہیں تمہاری ماں نہیں تمہارا بھائی نہیں میرا بھی کوئی نہیں میں کماتا ہوں تو دونوں کھاتے میں حج کو چلا جاؤں گا وہ بھی پانی والے جہاز کا دور تھا نہ پتہ دو مہینے کا نہ پتہ چھ مہینے کا یہ بتاؤ میرے پاس اتنی دولت بھی نہیں جو میں چھوڑ کے چلا جاؤں تمہیں کس کے سہارے چھوڑ کے جاؤں گا تم کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گی تمہارا پاؤں پہ یہاں سامنے اور پاؤں پکڑ کے بولی میرے سر چلے جاؤ چلے جاؤ یاد رکھو تم جب پلٹ کے آگے تو تمہاری بی بی کی لاش تو ملے گی مگر اس کے دامن پہ داغ نہیں ملے گا سبحان اللہ نعرہ اتبیر نعرہ رسالت مسئلہ کے حالہ حضور سنگیت مقیب الرحمن صاحب عبلا اس کے داغ پہ داغ نہیں ملے گا بی بی شور کہنے لگا میری بی بی میں اتنا جانتا مجھے اپنے آپ سے تم پہ زیادہ بھروس میں یہ نہیں کہہ رہا تمہارے پاس کھانے کو نہیں ہوگا کس سے بھیک مانگو گی ہاتھ پھیلاؤگی کہاں جاؤگی جب اتنا کہا تو بی بی کا جواب سنو او میری بہن اور تم بھی ایسے ہی قنات کئی کیا کرو بی بی کہنے لگی میرے سرطان بھولو مت تمہارے پاس ایک روپیہ نہیں ہے مگر تمہارے حج کا انتظام کرنے والا پربردگار تو چون پربردگار کچھ نہ ہو کر تمہارے حج کا انتظام کر دے وہی پربردگار میری زندگی کھانے پینے کا انتظام کر دے گا اللہ ارے بہت آہ اللہ بہت بہت وہی انتظام کر دے گا یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں درہ پیار سے بولو یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی غسین میں جسم جسم ہو کہی اپنا دل تو ہے مدینہ میں جسم ہو کہی جسم ہو کہی اپنا دل تو ہے مدینہ میں بولو نا جسم ہو کہی اپنا دل تو ہے مدینہ میں تو نے پی پی آلوں سے میں نے پی نگاہ ہوں سے تو نے پی پی آلوں سے تو نے پی پی آلوں سے میں نے پی نگاہ ہوں سے فرق فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پین اب وہ بی بی کہنے لگی او میرے سرطا جو پربردگار تمہارے انتظام کرے گا وہ ہی میرا بھی کر دے گا میرے سرطا چلے جاؤ میری بھی بڑی تمنا چلے جاؤ یار کتنی پیاری بی بی چلے جاؤ اس نے کہا ٹھیک اب جب جانے کی تیاری ہوئی جب چلنے کو تھے بی بی کی آنکھوں میں آنسو بی بی نے موڑے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا سرطا آج تک میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا آج میں کچھ مانگنا چاہتی شوہر بولا گر میرا دل مانگو جان مانگو سر مانگو سب کچھ حاضر مانگو کیا مانگتی بی بی کہنے لگی سرطا مجھے روپیہ پیسہ دولت جان نہیں اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے بارہ سال ہو گئے آپ مسجد میں نماز پڑھتے میں گھر پہ لیکن تحجد کی دونوں ساتھ میں پڑھتے ہم میں اکیلی پڑھوں گی جاتے جاتے میرے ساتھ میں دو رکعت نماز پڑھتے چلے جاؤ اللہ کیا بی بی ہے کہا جاتے جاتے دو رکعت نماز پڑھتے چلے جاؤ کٹھ ادھر نیت بند گئی مسلح بچ گیا نیت بند گئی اندر سے نکال نکال گے لارہ ہو کیا یہ میرے سٹاپ کے نام بچے ہیں اللہ تعالی آپ کو سلام رکھیں آمین آمین اور ان کی والدہ کو بھی سلام آمین ان کی بہنوں کو بھی دھیر ساری خوشیہ پورے تائزاد اور چچزاد جتنے بھی اس سب اللہ تعالی پورے پریوار میں بہار آرہ 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 حاجی صاحب میں ایک بات کہتا ہوں سب لوگوں کی طرف سے آپ زبردست تیری یاد رہے تو جب آقا کے روزے پہ جائیں تو یاد رہے گئے انشاءاللہ سلام کرنے کا طریقہ نام تو یاد نہیں رہے گا نا ہمارے ان کو کسی سلام کرنے اللہ مجھ سے جس جس نے کہا آقا آپ تو جانتے ہیں نا سب نے سلام دے کیا گرو سلام لے لو ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد رو آ و آ ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھ سلام کاش مہشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھ سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفی تفاجان رحمت بلا خو سلام اب وہ بی بی کہنے لگی میرے سر تاج میرے سات میں دو رکعت نماز پڑھ لو اللہ مسلح بچ گیا شوہر کا چار انگل آگے بی بی کا چار انگل پیچھے یہ اس وقت کا شوہر اس وقت کی بی بی تھی آج بی بی چار انگل پیچھے نہیں ایک ہاتھ بی بی کتنی سیدھی اور آج بی بی ہر بات کو الٹی چلے گھر میں ٹیلس ہے پتھر ہے روپیہ پیسہ سب کچھ ہے مگر ایک ٹائم کا سکون نہیں سکون نہیں سبح ناشتے میں کچ کچ دوپیر کو کھانے میں کچ کچ شام کو کھانے میں کچ کچ کھانا نہیں کھا کھانے ہمیں کھا رہے اچھی زندگی گزار بھلی زندگی گزار پیار کی زندگی ایک دوسرے پہ بھروسہ کرو اعتماد کرو محبت کرو وہ تمہارے رشتہ داروں کو دیکھ تم ان کے رشتہ داروں کو دیکھ زندگی گزار تو کیسے گزار اچھی زندگی گزار یہ بھی کوئی زندگی کتوں انگل پیچھے شوہر کا چار انگل آگے بیچ گیا اب جیسے ہی نیت باندی نماز پڑھ لی نماز پڑھ لے کے بعد شوہر سامنے بیٹھ گیا بی بی در بیٹھ گئی اب بی بی نے تین مرتبہ آیت کرسی پڑی سبحان اللہ اور تین مرتبہ قل یا یو الكافرون پڑا اور تین مرتبہ قل ہوا اللہ تین مرتبہ قل اوز برب الفلق تین مرتبہ قل اوز برب الناس اور فاللہ خیر حافظہ وہ ارحم الراحمین پڑھ کے پھونک دیا اور کہنے لگی لو میرے سرداد اب جاؤ اللہ کی امان میں ہو بی امان اللہ انشاء اللہ شیطان کا حملہ تم پہ نہیں چلے گا وابا نعرہ تبیر نعرہ رسال مسلک علی حضور سکر مقیم الرحمن صاحب اب جب مسلح اٹھا کر دیکھا تو مسلح کے نیچے اتنی اشرفیہ نکل اللہ نے انتظام کر دیا اللہ نے کیا کر دیا انتظام کلو میرے سر تاج انتظام پھونکا اب پورے گھر کو ایسے کر گھر دیا حصار کر دیا کہا لو میری بیوی اب تم پہ نہ جن کا حملہ ہو نہ شیطان کام باہ باہ سو 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 ہمارے ہاں رات کو سوئے گی نا رات کو تو موبائل چلاتے چلاتے بھوتو والی فیلم دیکھ رہی بھوتو والی رات بھوت دیکھتے دیکھتے موبائل گر گیا اور سو گئی تو خواب میں بھی بھوت دیکھ رہی ہے اب صبح کو اٹھیں بھولے رات بھر بڑی ڈریوں کسی سن تابیس لا دو میاں سے تابیس کام ایسے کرے گی تو تابیس کیا کام کرے گا میاں کو بھی گلے میں لٹکا تو تب بھی کام نہیں ہوگا اب حالہ دیکھو حالہ رات جن بر جب رات بھوت دیکھ رہی موبائل میں تو کیا ہوگا کسی گھر میں جنات ہوں کسی گھر میں کچھ بھی عمل بتا رہوں تین مرتبہ آیت القرسی یہ اور تین تین مرتبہ چار قل پڑھنے کے بعد آنگن میں کھڑو گے ہاتھو پھوک ایسے تین مرتبہ تالی بجا دو جہاں تک تالی کی آواز جائے نہ چور پریشان جنات پریشان کر ارام سو ایک بزرگ کو شیطان ملے جب ملاقات بولے کیا حال بتاؤ شیطان بولا صاحب میں تو بڑی آرام سے ٹانگ پھیلا کے سو رہی ہوں بولے کیوں تمہارا کام تو یار لوگوں کو بہکانے گا بولے حضرت کان پکڑ توبہ اب تو گھر گھر بزرگ بولے بات صحیح اگر شیطان ہوگا تب بھاگے گا اور یہ جو شیطانیت ہمارے اندر گھوسی پڑی یہ کان سے بھاگے گی پہلے اپنے آپ کار کے روزے پہ گیا جا گھر کہنے لگا سوڑے آقا پہلے اتنے لوگ نہیں ہوتے دے کہنے لگا میری بی بی نے سلام کہ دیا اس کا سلام قبول پر مالے اب سیٹ کو مستی سوجی سیٹ کو کیوں کہ وہ پیسے والے تھے انہوں نے کہ یار ابرار سیدھا بھونت اللہ آج اسی کو لپیٹ بھول ابرار کہ جی حضور بھولے حج کر لیا بھولے جی حاجی ہوگئے بھولے جی حضور بھولے پورے بھولے حج کا سرٹیفیکٹ دکھیں اب حج کی کوئی سند ہوتی سرٹیفیکٹ ہوتا کوئی اب یہ چک ابرار بھولے حضور میرے پاس تو نہیں بغیر سند کے نے دلے لی بھولے حضور بڑی مہنگی ملی ہوگی کہاں سے لی کہاں میں نے تو سعودی سرکار سے لی جب سرکار کا نام آیا تو یہ کہنے لگا سیٹھ صاحب پانچ منٹ دے دو میں بھی لے کے آتا ہوں کہاں کہاں سے تو اسے سعودی سرکار یاد نہیں ہے اپنے سرکار رہے سیدھا دوڑتا ہوا آقا کے روزے پہ گئے اور رو رو گر گر لگا میں خود نہیں آئے ہوں آپ نے بلایا سیٹھ صاحب کو سند مل گئی میں رہ گئے ہاں مجھے سند چاہیے آقا سند چاہیے اوال حضرت دول میرے قریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دھریا بہا دیئے دربے بہا دیئے ہیں بہ بہ کہا سیٹھ صاحب نے تو لیلی میں رہ گیا کہا مجھے دے دو سند دے دو سند دے دو اس غریب کو پتہ نہیں تھا سیدھا سادھ تھا بولا بالا اتنا رویا اتنا روگا اتنا رویا مانگت مانگت ٹک گیا اور آنکھ لگ گئی جیسے ہی سویا تو میرے نبی خواہ میں تشریف لے آدھے ہیں اور ریشم کا گچھا ہاتھ میں دو مدہ بگڑ گے بولے ابرار سند مانگت پھر سوگا یار اٹھ لے تیرا حج قبول ہے اس کی سند میں دیتا ہوں دنیا کے کسی ہاں جی کو سند نہیں ملی مگر تو اتنا بھولا میرے دربار میں آگیا لے سند لے لے بھولا بھولا نعرہ تکی نعرہ رسالت مسلق علی عزرت حضور سید مقیب الرحمن صاحب اللہ بھولا شبعہ کلی تو ریشم کا گچھا ہاتھ میں ریشم کا گچھا وہ سمجھنا یار ایسے ہی سند ہوتی ہوگی اسے کیا پتہ نہیں چاہ رہے گا اس نے کہ یہ ہی اب یہ تو بھاگتا ہو چاہ مل گئی مجھے مل گئی سید بولے اس نے کہاں سے مار دی اس نے کہاں سے مار دی اچھا یہ لفظ مار نے کا ہم لوگ بہت استعمال کرتے امام صاحب اچھے کپڑے پہلے رہے امام صاحب کہاں سے مار دی آج کتنے مرگوں کی ٹانگ مار دی رات ملاد میں کتنے پیسے مار دی مسجد میں کتنے نظران مار دیا ارے یار امام اگر با دی اللہ کے بندوں یہ تو مار دیا مار کیا مار دیا ہمیں اپنے جملے سوال نہ چاہئے ہمیں اپنے جملے مجھے معلوم برائی اس کی نیت سے نہیں کہہ مگر پھر بھی تو لفظ تو غلطی ہے بولو غلط ہے کہ نہیں آقا آپ نے بلایا سند دو ورنہ جاؤں آقا نے دیا مجھے سند سیڑ تو گھون گئے ساری ریشموں سے جب مل آئی تو کسی کی ریشم نہیں ادھر اس کی بی بی کے یہاں اللہ ادھر اس نے جب چوکھٹ پکڑ کے جالی پکڑ کے رویا میری بی بی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی زندہ ہوگی یا مر گئی ہوگی یاد آتا نا ایک ٹائم کا کھانے کو نہیں تھا کئی مہینے ہوگئے کیا ہوگا آنکھ لگی آقا آئی بولے پریشان مت ہو تیری بی بی کے یہاں میری بیٹی فاطمہ جاتی ہے با 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 سبحان اللہ سبحان عز آیا اب اتنے دنوں کے بہت جواہ ہیں تو بی بی کی خوشیوں کا عالم اور یہ بھی ایک لمحہ پھاری پڑھ رہا تھا بی بی نے اپنی پل کے بچھا دی راہوں گھر میں آتے ہو تو بیچاری کانپ جاتی ہے کانپ کر جاتی ہے پتہ نہیں اب کیا کیا ڈاٹیں گے پتہ نہیں کیا کیا غلطی نکالیں گے پتہ نہیں لٹ پہریں گے اب بات بات تو اتنا بتمیز ہے ہر مہینے میں سرویس کر سا ہر مہینے حضرت سرویس ہو رہی ہے موٹر سیکل کی سرویس نہیں ہو رہی ہے جت بی بی کے سرویس اچھا ساری بی بی بات بات میری بہن بھی بہت خلات جب تک اس کی مہینے میں ایک مرتبہ سرویس نہ ہو یہ بھی سیدھی نہیں چلتی ہے تمہاری بات تھوڑی ہے لیکن یہ میرے سٹاف کے اس لئے ان کو بول دیتا ہوں سوچنے کی بات دونوں ہاتھوں سے تالی بستی ایک ہاتھ عورت نہ بیچاری میری بہن مسلح بیٹھ کے تصویر پڑھنے لگے تو یہ ساس جو بڑیا یہ بھی بات بات زہر کی پڑیا کہہ رہی اچھا جادو کر رہیے بیٹے میں جادو لے اب تصویر بھی نہیں پڑے گی اور اگر اتفاق سے تھوڑی دیر کے لیے شوہر بی بی کا کام کر دیا اور مان لیا کہنا ہاں ہو گیا نا گلا ہو گیا نا گلا اب ہو گیا پڑھ پڑھ گے گھلا رہی ہے پڑھ پڑھ گے کیا ہوگا ان ساسوں کا بڑا مارا جائے جو تصویر پڑھ لے نہیں دے رہی ہیں کتنا برا زمانہ آگیا ہے وہ بیچاری دعا نہیں مانگ سکتی پڑھ کے اپنے شور پہ پھونک نہیں سکتی کہ نظر کا دم ڈال دے اور اگر پھونک دیا اور بات ماں نے دیکھ لیا اور تھوڑی دیر بات سسراز جلے بولے غلام بنا لیا اب پھر رہا پیچھے پیچھے کیا وقت آگیا کیا دور تو میں یہ کہہ رہا تھا وہ بیوی راؤ میں پل کے بیچھائے پڑھ یہ میرا شور آرہ شور بی پہلے مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے بعد جب گھر آیا بیوی کو زندہ دیکھا چپٹ گئی بی بی اور شور بی تھوڑی دیر خوشی کے آنسو نکل آئے اور کہنے لگا پوچھنے لگا یہ بتا تمہاری زندگی کیسے گزری بی بی بلی تمہارے بغیر کیسے گزرے کی اندازہ لگا سکتے ہو مگر مجھے پھر بھی اللہ کا شکر ہے کوئی پریشانی نہیں کہا مجھ تو میں کھانا کون کی لادہ تھا شور بلہ مجھے پتا ہے بی نے آج تک اتنی خوبصورت عورت نہیں دیکھی خاتون نہیں دیکھی میرے گھر وہ آتی تھی اور جب آتی تھی تو خوشبو آتی تھی اور جب جاتی تھی تو پورا دن خوشبو رہ جاتی تھی اتنی خوبصورت نہیں دیکھ شوہر مسکر آرہا کہ تم کیوں مسکر آرہ شوہر والا معلوم ہے وہ کون ہے کہا جی کون ہے بتایا کہا وہ حسن حسین کی ماں تھی وہ خوبصورت ہوتی نہیں خوبصورت ہوتی نہیں کیا آلہ حضرت نے کیا لکھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہینے نور تیرا سب گرانہ نور کا اور تو غینے نور تیرا سب گرانہ نور کا اور میں گدھا تو بادشاہ ایک ساب پڑھ رہتے ہیں میں گدھا تو بادشاہ میں انہوں نے کہا واقعی تو گدھا لفظ گدھا نہیں ہے گدھا گدھا گاف دال علیف گدھا گدھا کے بارتے ہیں بھکاری مانگنے والا سائل اللہ علیف گرانہ نور کا میں گدھا میں بھکاری تو بادشاہ کو کہہ رہے ہیں تو بادشاہ تو پڑھا میں کہہ رہے ہیں میں گدھا تو بادشاہ میں انہوں نے کہا واقعی تو گدھا ہے یہ تب ہی سی کو نہیں سمجھا دیں میں گدھا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا میں گدھا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا اور نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا وہ کہنے لگا وہ سیدہ فاطمہ تھی بی بی والی ہاں مجھے پہلے سے کیوں نہیں پتا چلا میں تو ان کے پاؤں دھوکے پی تھی کہنے لگی سر تاج اب اپنے یہاں بیٹا آئے گا کہ بیٹا کہاں کہاں مجھے وہ کھجور دیکھے گئی اور یہ کہاں لو یہ کھجور جب تمہارا شہر آ جائے دونوں آدھی آدھی بانٹ کے کھا لینا انشاءاللہ بیٹا ہوگا اور اس کا نام غلام حسین بکھنا دونوں میاں بی بی نے آدھی آدھی کھائی نو مہینے کے بعد اللہ نے بیٹا تھا فرما دیا اس کا نام غلام حسین بکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ ہج کو کون جاتا ہے جن کو ارے دو بچ کے چھے منٹ ہو گئے میرے پتہ ہی میجنہ حضور پتہ ہی میجنہ یہ تمہاری محبت ہے اللہ سلامت رکھے انہوں نے کہنا آج ان بچے وہ کتنی خوشی ہوتے گیا ہمارے باپ اور یار جو مسجدوں میں رو رو کے دعائیں کرتے ہیں بائیس سال مراد آباد میں نماز پڑھا رہے نماز پڑھا ہی اور مجھے لگتا مراد آباد سے بھی کچھ نہ کچھ آئے ہوں گے لوگ بہت سے لوگ آئے ہوں گے ہاں ہاں وہاں سے سمجھ رہے ہیں تو یار جس نے قرآن پڑھا ہو مسجدوں میں نماز پڑھی ہو دعائیں مانگی ہو یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی جو آج وہ جا رہے ہیں اس آقا کے دروار پر تو ان کی خوشی کا لب کیا اور پھر ان کے بیٹے دوبارہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ اور پھر ان کے بیٹے انہوں نے اس انداز میں کہا نا اس انداز میں یہ تھے آپ تھے قاری شاہ نواز صاحب جبکہ میں نے قاری فرمان صاحب جبکہ میں نے کہا بھی میں نے کہا میں تھکا ہوا ہوں اور دور سے آوں گا بولے حضرت میرے والی صاحب والد دونوں جا رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کوئی سید میرے ہیں آجائے آلِ رسول اللہ انہوں نے جو جملے بولے میرے لئے بتانا نہیں چاہتا ہوں اللہ تعالی ان کو سلامتی عطا فرمائے ان کی بہنوں کو بھائیوں کو بچوں کو بھابیوں کو سب کو میرے مولا سلامت رکھے اور آپ سب کو بھی سلامت رکھے انشاءاللہ ہماری آپ کے زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی پھر گفتگو ہوگی لزتِ عشقِ نبی دل میں چھپائے رکھنا لزتِ عشقِ نبی دل میں چھپائے رکھنا یہ خزانہ غلوٹے روں سے بچائے رکھنا اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا بولو یا رسول اللہ اپنی آنکھوں میں اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا اور یاد سرکار کو سینے سے لگائیں رکھنا یاد سرکار کو سینے سے لگائیں رکھنا ایک شعر مجھے بھی پسند ہے پڑھ دوں آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے ایسے ملہوں سے ایمان بچائے رکھنا ایسے ملہوں سے ایمان بچائے رکھنا تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی میرا جی وفا کہیے یا رسول اللہ تیرے سجدوں کو تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی میرا جی وفا سر جھکانا سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا یہ خزانہ ہے لٹے روں سے بچائے رکھنا تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی میرا جی وفا سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا مقتد ورفانا لکھ ذکرک ہے انہی کی خاتی بولو نا پیچھے والے بولو ورفانا لکھ ذکرک ہے انہی کی خاتی کہیے یا رسول اللہ ورفانا لکھ ورفانا لکھ ذکرک ہے انہی کی خاتی راز اسی رازی کو سینے سے لگائے رکھنا راز اسی رازی کو سینے سے لگائے رکھنا یہ خزانہ غلطے لکھنا غلطے روں سے بچائے رکھنا اپنی آنکھوں میں مدینہ کو بسائے رکھنا اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے میں توبہ کرتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ میں توبہ کیجئے پڑھئے استغفر اللہ ربی من کلی زنبیوں واتوب الی کلمہ شریف پڑے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا اللہ البلاغ انشاءاللہ ہماری آپ کے زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ابھی میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے اللہ تعالی سلام وطرک السلام علیکم ورحمت اللہ